اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ دوستو ماضی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت پر یا وقتی طور پر وہ لگتا ہے کہ یہ نئے غلط بات ہے لیکن پھر تاریخ ثابت کرتی ہے کہ وہ بہت چھیک تھی شاید اس وقت کے لحاظ سے مناسب نہیں تھی آصف علی زرداری صاحب کے بارے جب خواجہ صاحب نے خواجہ آصف صاحب نے انٹرویو دیا تھا کہ اس بندے پر مجھے اعتبار نہیں ہے تو بہت زیادہ شور شرابہ ہوا قیادت نے بھی اس کو مناسب نہیں سمجھا اور کچھ میری طرح کے جو جذباتی کارکن تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اتحاد چل رہا ہے اکٹھے چل رہے ہیں تو یہ اس وقت میں یہ چیز مناسب نہیں ہے یہ کہنا جس کا پیپلز پارٹی نے بھی کافی شور شرابہ کیا تھا لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ آصف علی زرداری واقعی ناقابل انسان ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا یہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ملک کو دھبو بھی سکتا ہے ملک کو آہ تباہ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے جس طرح آپ پوزیشن کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا اس میں تو کوئی دور رائی نہیں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پر اعتبار کرنا مشکل نہیں بہت مشکل کام ہے کبھی اعتبار نہ کریں آصف علی زرداری صاحب جیسے لوگوں پر کبھی اعتبار نہ کریں جو صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں آہ سان میں میٹر ریڈر ہوتے ہیں نا یا بجلی والے ہوتے ہیں تو وہ فیکٹریوں کے ساتھ ہے یا گھروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جہاں پہ چار چھے چھے ایسی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر مہینے ان کا وہاں پہ پانچ سات ہزار پیر لگا ہوتا ہے وہ پکڑ کے دس ہزار کا نکل جاتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں جو گورنمنٹ کو ہے وہ لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ڈیفنیٹ فیکٹری ہے اس میں دس مشینے ہیں پچاس لوگ کام کر رہے ہیں چھوٹا ہے کار فانہ ہے گھر ہے وٹیور تو وہ تھوڑے سی فائدے کے لیے بڑا نقصان آصف علی درداری صاحب وہی میٹر ریڈر ٹائپ انسان ہے جو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے مطلب کہ انہوں نے اگر آہ گلانی کو ہی جتوانا تھا تو اس کے لیے اتنا بڑا ڈراما اتنی بڑی فلم چلانے کی کیا ضرورتی خاجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں پہلے وہ سن لیے تھے یا اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ کی آہ وہ غلط کی تھے میں نے جب انجاب انویسمنٹ کی غلط کی still still maintain that still maintain that i still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے on زرداری صاحب yes i still have the reservations تو یہ آپ کو زرداری صاحب میں ابھی بھی 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 میں نے تو objective کی بات کر رہا ہوں میں تو بندوں کو بات نہیں آج ہماری پچھلے پنتالیس منٹ سے discussion یہ ہو رہی ہے اچھا تو آپ objective کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں میں دیکھیں میرے 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 اگر فرض کریں میں فرض کریں آہ میں جو جو بات میں نے اس آہ سٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے جو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کچھ لوگوں کو پتا ہے ان کی پارٹی میں پتا ہے میری پارٹی میں میرے لیڈر کو پتا ہے اور کچھ آپ کے برادری کے لوگوں کو بھی پتا ہے میں کس طرف ریفر کر رہا ہوں تو it's difficult for me to believe in him even today even today خواجہ سے میں بار بار کہوں i still don't believe in him but i would love to believe in that young man جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی آصف علی زرداری پر اعتبار پہلے بھی جو ان کے ساتھ میرے کچھ معاملات تھے definite وہ سب کو پتا ہے جو معاملات تھے تو میں اس کے بھی مجھے افسوس ہے کہ ان کے ساتھ یہ نہیں کرنے چاہیے تھے اور میں اب بھی اپنی بات پر قیم ہوں کہ آصف علی زرداری کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور پھر تاریخ نے وقت نے ثابت کیا کہ آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کو جس طرح چھوڑا جس میدان میں لاکہ چھوڑا جب بالکل فائنل سٹیج پر پہنچ چکی تھی عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بالکل کچھ ہی مہینوں کی بات تھی جب اگر اسطیفے دی دی جاتے لیکن آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ اپنے فائدے کے لیے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہاں سے آگے نکل گیا ان کے اس کے اس ویڈیو کے انڈ میں ایک بات انہوں نے کہی کہ آسف علی زرداری کا بیٹا ہے بلاول زرداری اس پہ اعتبار آپ کر رہے ہیں یا اس پہ امید کر رہے ہیں تو پھر تھوڑی سی تو یہ خیر یہ لیکن یہ غلطی جو ہے یہ صرف خاجہ صاحب سے نہیں ہوئی یہ پر پاکستان پورے پاکستانیوں کی ہوئی ہے کیا اسے وہ کہہ لیں کہ مریم نوا سے بھی ہوئی ہے اسے کہہ لیں کہ پورے بی ڈی ایم سے ہوئی ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا جہاں سے جلسے جلوس کیے ان کی آواز ان کی لوگوں تک پہنچی آہ چاہے وہ کوئٹہ ہو چاہے وہ پشاور ہو چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ کوئی بھی جلسہ ہو بلاول بھٹو زرداری کو ایک پورا قومی سطح کا پروٹوکول دیا گیا حالانکہ وہ پنجاب کی آہ آہ ان کے وہ صرف سندھ کی سیاست کر رہے ہیں پاکستان کی وہ سیاست کر ہی نہیں رہے لیکن ڈیفینیٹ ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ جب وہ آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہوں گے تو ان سے آپ ہم سوچتے تھے کہ وہ بینظیر کی آہ باقیات ہیں بینظیر سے ہیں آگے لے کے چلیں گے بینظیر کمیشن لکھنے ایسا کچھ نہیں ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ جو ان کے ساتھ بھٹو لفظ لگایا گیا ہے نا غیر مناسب سا ہے یہ وہ آصف زرداری کے بنصور سے اگر بلاول زرداری ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلاول زرداری نے کل کافی کچھ الٹے پلٹے سے بیان دیئے ہیں اور کہا ہے کہ رائیوینڈ کا وزیر اعظم یہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا وہ رائیوینڈ یا صدر جو ہے وہ نواب شاہ کا نہیں ہوتا وہ پاکستان کا ہوتا ہے تو پہلے کریکشن کر لیں اس لیول کے جب وہ بیان دے رہے ہیں نا تو وہ بڑے ہی غیر مناسب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ اگر پنجاب کا ہے تو ڈیل کر کے یا اس کو رائیت دے کر باہر بیٹھا ہوا ہے اگر سندھ کا ہوتا تو اس کو ہینک کر دیا تھا تو بات یہ ہے کہ اب کون سمجھا ہے ان کو یہ خود بلاول بھٹو زرداری صاحب جیل میں نواز شریف صاحب کو ان کی خرابی صحت کی وجہ سے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے تو میں انہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جیل میں تشریف لے گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے اور اسی روز انہوں نے باہر آ کے جتنی پرزور جو ہے وہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے پروٹسٹ کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت جو ہے ان کی بیماری جو ہے اس کے پیش نظر انہیں باہر بھیجا جائے اور وہ جس جن لوگوں کے زیرے علاج رہے ہیں ڈاکٹرز کے ان کے پاس ان سے علاج کروانا یہ ان کا حق ہے تو میرا خیال ہے کہ جو رائت پی ایم ایل این کو یا میاں نواز شریف صاحب کو ملی ہے تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ہاتھ ہے عمل دخل ہے باقی رائیوینڈ اور نواب شاہ کا نہ صدر ہوتا ہے نہ رائیوینڈ کا وزیراعظم ہوتا ہے وزیراعظم جو ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے دوستو تو پھر ثابت ہوا کہ جیسا باپ ویسا بیٹا باپ دس نمبری بیٹا جو ہے وہ سو نمبری والی بات ہی ہوگی پھر یہاں کے تو اب پھر ہمیں بھی ہوتی کہ یار کل تک ہم بھی ہم بھی یہی سوچتے رہے تھے کہ ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا لیکن ایک تھوڑے فائدے کے لیے جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یا آصف علی زرداری صاحب نے چھوٹے فائدے کے لیے اگر آپ کمزور ہیں آپ سٹیلوشمنٹ سے نہیں لڑ سکتے آپ کا ایک ہی بیٹا ہے تو خیر آپ سیاست نہ کریں یا ایٹلیس وہ سیاست نہ کریں جو اس ملک میں اس وقت میں سیاست چاہیے آپ کو ہمیشہ کے لیے تہتر سال والی جو اجارہ داری ہے ان لوگوں کی ختم کرنی ہے تو کہ قربانیاں دینی پڑے گی اس کے لیے بھٹو صاحب بھی قربانی دے چکے ہیں اور بینزر صاحب بھی قربانی دے چکے ہیں اور اگر یہ قربانیوں کا سلسل رک گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو خدارہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی سٹیجوں پر کھڑے ہو کر ٹویٹر پر اپنی قربانیوں کا ذکر نہ کیا کریں ان قربان ہونے والوں سے معافی ضرور مانگ لیں جن کے رستے پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون چل رہی ہے کہ عوام کا حق عوام کی طاقت اس ملک میں جو ہے اس کو ان کا اصل رائٹ اصل جگہ پہ لے جانے کے لیے جو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اگر نون لیگ نوازشے صاحب اس پر چل رہے ہیں تو کم از کم لال بھوٹو زرداری اور راستر زرداری صاحب اپنے جو اباؤ جداد ہے کم از کم ان سے معافی مانگ لیں اس کے اباؤ جداد جو تھے وہ آپ لوگ بیتے جانتے ہیں لاول بھوٹو کو اپنے نان کے خاندان سے ضرور معافی مانگ لینی چاہیے دوستو خاجہ عاصف صاحب بھی سچے تھے اور وہ لوگ بھی دوسرے سچے تھے جو ان دونوں باپ بیٹوں کے بارے میں ایسے تحفظات رکھتے تھے لیکن سیاست چیز ہی ایسی ہے اس میں آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں پھر ہم اپنے کچھ ویوز بتبیغ کرنے پڑے ہمیں ملک کے وسیط اور مفاد میں ان لوگوں سے پھر ہاتھ ملانا پڑے لیکن آپ ہاتھ ملا لیں وقتی طور کے لیے لے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں باپ بیٹا اعتبار کے قابل نہیں ہے خاجہ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے اپنا خیار رکھیں کمنٹس کر کے بتائیں آپ کی محبت اور پیار اور پہنچ شکریہ کمنٹ کر کے بتائیں اگر اس میں کچھ چیز مزید ایڈ کی جا سکی ہے یا اگلا بیلو کس مزید ایڈ کی شکریہ